ہمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بے حد ہی اچھے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹویلت کا ایک لیسن ہے لاؤسٹ سپرنگ سپرنگ کا مطلب بسند لاؤسٹ مانے کھویا ہوا سمبولائیجنگ کا یوز کیا ہے رائٹر انیس جنگ نے کیونکہ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی اس کا نام ہے ساہب پورا نام ساہبِ آلم اس کا مطلب ہوتا ہے the lord of universe اس پوری کائنات کا راجہ اور ساہبِ آلم کر کیا رہا ہے وہ لوگوں کے پھیکے ہوئے گاربیج میں کودہ کرکٹ میں اپنی زندگی ڈھونڈ رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ایسی چیزیں جن کو بیچ کر کچھ پیسے ملتے ہوں گے کئی بار لوگوں کے پھیکے ہوئے ان سامان میں اسے سکھے مل جاتے ہیں ایک آدھ بار تو وہ بتاتا ہے کہ چاندی کا سکھہ مل جاتا ہے اور جب یہ بات وہ رائٹر کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک بڑی عجیب سی چمک ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی تلاش میں گھوم رہا ایک بہتی غریب مفلس بچہ اور جس کا اصلی نام ہے صاحبِ عالم آپ کو یاد ہوگا شاید مغلی آجم میں انار کلی سلیم کو صاحبِ عالم ہی کہتی ہے تو یہ بڑی ایرنیکل ایک چیز ہم نے اس لیسن میں دیکھی ہے دوستو کہ نام میں کیا رکھا ہے لوگ کہتے ہیں صحیح بات ہے نام رکھنے سے کوئی راجہ ہوتا تو ہر باپ اپنے بیٹے کو راجہ ہی تو کہتا ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے صاحب کے بارے میں جو رائٹر کو پتہ چلتی ہے کہ اس کی فیملی بنگلہ دیشت سے آئی ہے 1971 میں بڑبارے کے دوران ایسے بہت سے لوگ انڈیا آئے وہ بھی ایک آتا ہے بنگال کے لیے کلگٹا کے لیے اور یہاں پر وہ سیما پوری نام کی جگہ میں رہتا ہے جو ایک بہت بڑا سلم ہے ایسے وہاں بیس ہزار فیملیز رہ رہی ہیں غریبی ہے سب کا ایک ہی روزگار ہے کہ وہ گاربیج کھٹا کر رہے ہیں وہاں سے جا کے چیزیں ڈھون کے لاتے ہیں اور انہیں بیچ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اپنے فیملی چلا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لیسن میں اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے کیونکہ انڈیا کا ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں جو بتا سکے کہ وہ یہاں رہنے والے ہیں لیکن وہ پھر بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش نہیں گئے ہیں بکوز ایک بہت بڑے توفان کے بعد وہاں پہ سب کوئی ڈسٹرائی ہو گیا گرینڈری نہیں رہی رہنے کی جگہ نہیں رہے حالات نہیں رہے تو انہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کا ایشو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں لگ رہا جتنا ان کا ایشو ہے سروائبل کا وہ صرف جندہ رہنا اور جینا چاہتے ہیں اسی لئے وہ یہاں پر موجود ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اس لیسن میں اس کو بھی سمجھیں گے آئیے سٹوری پر آتے ہیں تو یہ صاحبِ عالم پھٹے پرانے چیتھڑوں میں رہتا ہے گریب ہے پریشان ہے لیکن وہ خوش ہے انجوائے کرتا ہے ہستہ کھیلتا ہے اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں ایک دن کہانی کی جو رائٹر ہے انیس جنگ وہ اس سے ملتی ہے اور اس سے پڑھائی کے بارے میں پوچھتی ہے کیا وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی اور بچوں کے طرح جی ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں کہاں جاؤں کوئی سکول نہیں ہے ہمارے پاس اس دن نا جانے کس خیال میں رائٹر اس سے پرامس کر دیتی ہے کہ میرا سکول بنے گا کچھ دنوں کے بعد رائٹر تو یہ بات بھول گئی اور پھر ایک دن جب وہ صاحب سے ملتی ہے تو صاحب پہنچتا ہے کہ میڈم کیا آپ کا سکول بن گیا یہ جو امپورٹنٹ سیچویشن ہے اس کہانی کی اس لیسن کی بڑی میننگفل ہے کہ ہم اکثر پرامس کرتو دیتے ہیں لوگوں سے بڑے بڑے نیتاؤں نے کہا گریبی ہٹاؤ خوشیاں لاؤ اچھے دن آئیں گے سب کچھ اچھا ہوگا دوستو کہنے سے کچھ ہوتا نہیں اور کہنے میں کیا ہے زبان ہلانے کا ہی تو کھیل ہے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا رائٹر بہت اپسیٹ ہوئی کہ آخر اس نے کیا سوچ کر اس سے سکول کو پرامس کیا تھا بہت ہی شرمندہ ہوئی اشیمٹ مچ اشیمٹ پھر ایک دن وہ اسے کسی کلپ کی گیٹ پر دیکھتی ہے تو پہنچتی ہے کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہے یہاں پر اور ایک کسی پیسے والے نے اپنے جوتے دے دیئے ہیں اس میں چھوٹا سا ایک ہول تھا لیکن میرے لئے بڑا مانے رکھتا ہے تو اس سے وہ جوتے پہنے ہوئے تھا پھر رائٹر کو ریلائز ہوا کہ ہماری پھینکی ہوئی چیزیں جو ہمارے لئے ویسٹیج ہیں گاربیج ہیں useless ہیں nothing ہیں کسی کے لئے وہ something ہیں many thing ہیں I think everything ہیں تو یہ ایک بڑا important scene ہم نے دیکھا اس لیسن میں پھر ایک دن صاحب ملا اپنے سر پر ایک کنستر لیے سٹیل کا تو پتا چلا کہ وہ کسی ٹی سٹال پر کام کرنے لگا ہے 800 روپیز کی اس کی سیلری ہو گئی ہے لیکن آج صاحب خوش نہیں ہے کیونکہ پہلے صاحب اپنے کندے پر ایک جھولا لیے یا ایک کٹا لیے گھومتا تھا کودہ بھٹوڑتا رہتا تھا لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک تھا لیکن آج وہ اداس ہے تھوڑا سا کہ اس کی جو آزادی ہے وہ چھن گئی ہے یا کم ہو گئی ہے اب وہ کسی کا گلام یا نوکر ہو گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اب وہ کچھ پیسے بھی کمانے لگا ہے پہلے سے شاید وہ بہتر ہوگا ایک اور انٹرسٹنگ بات مجھے اس لیسن میں لگی کہ بتاتا ہے کہ کسی کے لیے جو گارویج ہے کودہ ہے کواڑ ہے ہمارے لیے وہ گھر ہے ہم ایسے گارویج کے ڈھیر کے اندر رہتے ہیں اسی کو اپنا چھت پر رکھ لیا ہے اسی کی چھت بنا لیا ہے کئی بار وہاں لیکیج ہوتا ہے پانی کا پھر بھی خوش رہتے ہیں تو کہانی بڑی عجیب ہے یارو کی زندگی کے مائنے ہر ایک کے لیے جدہ ہیں کئی بار آدھا گلاس پانی بھی کسی کے لیے سمندر سے کم نہیں ہوتا اور کئی بار تو ساتھیوں چند بونے بھی شبنم کی ایک طرح سے دریہ جیسی لگتی ہیں اور بہتوں کے پاس دریہ ہونے کے بابجود بھی وہ سمندر پانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں جب کیونے پتا نہیں کہ سمندر کے پانی پیا نہیں جاتا ساتھیوں کہانی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں مجھے بہت پسند آئی یہ لیسن لاؤسٹ سپرنگ کا مطلب ہے کہ وہ بچپن جس میں دنیا بھرے کی تمنائے ہوتی ہیں دنیا بھرے کے خواب ہوتے ہیں ایک بچہ سب کچھ سیکھتا ہے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس میں کتنے پھول آ سکتے ہیں کتنی خوشبو بخیر سکتا ہے لیکن ایک غریب کے بچے کا بچپن غریبی میں کہیں کھو جاتا ہے دس is all about the story the lost spring ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل انگلیش بھائی ایس کو سوامی اس کہانی کے دوسرے پارٹ کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اگلے ویڈیو till then bye see you